ہم پشتون تمہارا سافٹ ویر اپ ڈیٹ کریں گے سیاست چھوڑ دو ورنہ تمہارا گربیان پکڑیں گے افغانستان بھی امارا ہے اور ہم خود اس سے بات کر لیں گے الیمین گنڈا پور نے اپنی پوزیشن واضح کر دی اور آج کہاں کھڑے ہیں تاریخ انصاف کے ایمنے کی پارلیمنٹ میں واپسی اور کیا کہا آج کی گورکتندہ میں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ ابرار کوریشی آپ سے محاطبوں گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چونکہ آنے والے آئندہ ہفتوں اور مہنوں میں آپ کو بیشتر ویڈیو جو ہیں وہ اسی یوٹیوب چینل کو ملیں گی بجائے اس کے کہ آپ فیس بک پہ دیکھ سکیں گے گرفتار تاریخ انصاف کے جو رنماد تھے جو ایمنے تھے وہ آج پارلیمنٹ میں پیش ہو گئے اور اس میں شرف ظلمرود کی آپ تقریر سنیں بڑی اچھی تقریر کی شرف ظلمرود نے اپنی پوری روضات سنائی اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ نکاہ پوش لوگ جو ہیں کس کس طرح سے کس کی طرف سے ٹاؤٹ بن گئے یہ کیا چیزیں کرتے ہیں اور حیران کن باتیں ہیں اور جس طرح سے شکریہ ادا کیا شرف ظلمرود نے سپیکر صاحب کا اور باقی چیزیں اللہ کرے کہ یہ برف پگلے سیاستدان ایک اور نیک ہو جائیں یہ آپس میں یک جا ہو جائیں اور جو دشمن ہے ان سب کا دشمن ہے ان سب کو بتا ہے جس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان سے ان کی جان چھٹ جائے گی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف مورا بنتے رہیں گے وہ ان کو پچھلے چھتر سالوں سے جیسے استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی ورنہ بہتری اسی میں ہے کہ یہ آپس میں بہتری کی جانب جائیں اور آپس میں اچھے ریلیشن رکھیں گی افتار تحریک انصاف کے رنمار جب پارلیمنٹ پہنچ گئے اور ڈی آئی جی اسلامباد نے مجھے دمکییں دیں تو میں نے کہا مجھے تمہارا چنیوٹ کا گھر بھی پتا ہے اور لہور والا گھر بھی میں جانتا ہوں اس دوران ہماری آتھا پائی ہونے لگی تھی کہ پولیس والوں نے مجھے سٹور میں بند کر دیا شیر افضل مروت نے ایسے کہا اور قومی اسمبلی میں ازارے خیال کیا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹ نہیں دیا گیا ہمیں سونے نہیں دیا گیا کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے دی اور چار بجے ہمیں سی آئی اے سینٹر لے گئے وہاں چیرمنٹ بیریسٹر گور سمیت دس امنیز اور شوہب شاہن سمیت سب سے بات ہوئی پوری دنیا نے جلسہ دیکھا کروڑوں لوگوں نے جلسہ دیکھا اور کبھی بھی وہاں نہ کسی کے پاس گن تھی نہ کچھ اور تھا اور کہا کسی اسیسٹنٹ کمیشنر کسی تحصیل دار کسی پولیس افیسر کے اوپر یہ گن نیتان کے ساری چیزیں کرتے رہے تو یہ لوگ اتنے انپاد اور جائل ہیں یہ اپنی بیزتی خود کروا رہے ہیں اس طرح کی اف آئی آر کر کے اور شیرفزر مروت نے جو بات یہ کہی کہ میری آنکھوں پر کپڑا باندھا تھا اور مجھے پولیس لائن کے لائن لان میں ڈیڑھ گھنٹا پھراتے رہے اور پھر مجھے گھر میں لے کے وہاں نکاب پوش بیٹھے تھے اور ڈی آئی جی کو میں نے پچان لیا جس کے بعد فلان فلان چیزیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہمیں کوئی مارے گیا تو ہم آگے سے چھوڑی ہیں پھر ان کے نہیں بیٹھیں گے ان کو اور ماریں گے یہ وہی سٹیٹمنٹیں ہیں یہ اس طرح کے حالات ہیں جس کا ہمیں ڈھار اور خدشہ تھا کہ اللہ کرے کہ اس طرح کے حرکتیں کبھی بھی نہ ہوں لیکن اب وہ نکاب پوش نامعلوم لوگ ریاستی ادارے اور پی ٹی آئی اور پشتون جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں لکی مروت کے اندر وہ جو پولیس ہے وہ درنا دے رہی ہے کہ فوجی چھانی ہیں جو بننی ہیں یہ جو فوج یہاں پہ بیٹھی ہے اس کو باہر نکالو پھر آپ آگے چل کے جب سنیں گے تو آپ احران ہو جائیں گے کہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہی گی لیکن یہاں پہ خواجہ آصف اور عطا تارٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی والوں کو سب سے زیادہ نفرت ان دون لوگوں سے ہے شیرفزر مروت کے باکول لیکن ان دونوں کے گربیان پر اگر کوئی اسمبلی کے گیٹ پر ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ میں اکھاڑ دوں گا شیرفزر مروت نے یہ کہا اب سیاست چھوڑ دو نہیں تو ہم تمہارے گربیان تمہارے گلے پکڑیں گے یہ پھر سے میں آپ کے سامنے اس نکتے کو رکھتا ہوں کہ جو کے پی کے اسمبلی کے اندر تقاریر ہوئیں ان میں سے اگر میں اس پوری تقاریر میں سے کوئی ایک جملہ اٹھاؤں تو وہ یہ ہے کہ سیاست چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارے گلے پکڑ لیں گے تمہارے گربیان پکڑ لیں گے یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے اور یہ کہا ہے شفی اللہ جان نے پھر سے کہا ہے کہتے ہیں کہ ہمیں اس نیش تک نہ لے کے جائیں جہاں آپ کے گربیان ہم پکڑیں اور ہم نے چھے ماہ سبر کیا ہے ادارہ اصلاح کرے گا پھر پیغام واضح ہے باپ میں جورت نہیں جو رو کر دکھائے تو یہ جو کچھ دمکیاں دی جا رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے یہ کرنا پڑے گا اگر نہ کیا تو وہ آپ کو رون دیں گی اس کان کی اندر آپ کو ڈال دیں گے جہاں سے آپ کبھی باہر نہیں آ سکیں گے تو لہٰذا اتنا کہیں جتنا کر سکیں اتنا کیجئے جتنا برداشت کر سکیں اور اگر ان سے ٹکرانا ہی مقصود ہے اس کے بغیر نہیں ازادی مل رہی تو پھر ٹکرا جائیے کیا ہو سکتا ہے گی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑی کرنا پڑتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ یہ جو آپ کی اوپر ظلم ہوا اس کی اوپر اللہ کا شکر ادا کریں شعور آیا اس کے بعد لوگ بے نکاب ہوئے وہ جو کہتے تھے کہ ساجد ماجد واجد دیکھنا کہیں لوگ جمع تو نہیں ہوگے آپ جمع ہوں آپ ان کو اسی طرح سے عذیت دے سکتے ہیں وہ آپ سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے یہ پچیس کروڑیں اور ہم چند لاکھ ہیں یہ ہمارے اوپر سے گزر جائیں گی اور ہمیں لوگ پچانیں گے نہیں ہماری شکل اور صورت بدل جائے گی ہمارا ہولیا یہ قوم بدل کے رکھ دے گی یہ بنگلہ دیش ہم سے عبادی میں تھوڑے ہیں وہاں کی اکانومی بھی اچھی تھی ایک روپے کے پانچ ٹکے بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں اس کے باوجود انہوں نے انقلاب لایا سینکنوں لوگوں نے جانے دیں گھر بیٹھے ہوئے کبھی ایسے نہیں ہوتا اور جب تک بچہ نہ روئے تو ماں جیسا رشتہ بھی جو ہے ماں دود نہیں پلاتی تو آپ نے جو کرنا ہے کر گزریے جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر قائم رہی ہے آئیے لاہور لیکن یہ ڈول باجے برات والی بات نہیں کیجئے اسلامی معاشرے کے اندر موظف معاشرے کے اندر یہ مثالیں دینا اچھی بات نہیں ہے کوئی اور بات کیجئے اس کی وجہ کہ وہاں پہ خاتون وزیرعالہ ہیں ایسے نہیں کیجئے ان سے نہیں ٹکرائیے نظام سے ٹکرائیے یہ سیاستدان تمام مظلوم ہیں بھلے ہی ان کا مورا بن رہے ہیں اسلامباد نہیں پشاور افغانستان سے بات کرے گا یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ دیئے ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے اور علی امین گنڈاپور کی چونتیس منٹ یا انتیس منٹ کی تقریر اگر کسی نے سن لیا ہے تو اب چاہے وہ بڑے میں بڑی قدر کرتا ہوں عزا سید صاحب کی وہ بڑے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں لیکن ان کی باتیں غلط ثابت ہوئیں رات کو انہوں نے کہا پھر سے کہ میں انہی باتوں کی اوپر قائم ہوں میں لاہور بھی آؤں گا پنجاب بھی آؤں گا اسلامباد بھی جاؤں گا سب چیزیں کروں گا ظالم کے خلاف کھڑا ہوں گا میں کسی کا مزارہ نہیں میں کسی کا نوکر نہیں میں کسی کا ملازم نہیں ہوں ہماری لوگوں کا خون بے رہا ہے آپ لوگ نئی کام اچھا کر رہے اپنی زمداریوں کو نہیں نبا رہے افغانستان کے ساتھ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہمارا خون بے رہا ہے ہم سبائی وفد بیش کر مسئلہ حال کر لیں گے جاؤ عمران حان کے ساتھ آپ خود جا کر بات کرو علی امین گنڈاپور کا جلسہ کے بعد منظر آنے کے بعد جو خطاب کیا یہ اس کے سیاک و سباک ہیں تو صورتحال یہ بیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ آج بھی ان کو کہہ رہے ہیں باز آ جائیں ساری چیزیں کریں اور جو انہوں نے کہا کہ میں بتو رہے صوبے کا وزیراعالہ اتھے ہوئے افغانستان سے بات کروں گا اس کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ سبائیت کو ہوا دے رہے ہیں ایک پشتون کمیونٹی کو ہوا دے رہے ہیں تو وہ عمران حان کو نقصان پنچا رہے ہیں کوئی نقصان نہیں پنچا رہے ہیں جب وہاں خون ریزی ہو رہی ہے تو جن اداروں نے کام کرنا ہے جنہوں نے عوام کو تحفظ دینا ہے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کام نہیں کریں گے تو پھر تو ایسے ہی کہنا پڑے گا عورتوں کو چارہ نہیں ہیں تو وہ الٹا پولیس جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے وہ کیریہ لکی مروت میں درنا دیکھے کہ ان لوگوں کو یہاں سے باہر نکالو تو بائی پہلے بنگلہ دیش حلق ہوا تھا اب کہیں کچھ اور نہ ہو جائے کے پی کے اور بلوچیسان پاکستان کا تیس ویصد حصہ بنتے ہیں تو مربانی کیجئے اس کی اوپر سنم جعوید کے گھر پر کس نے دعویٰ بولا اور رات کے فلک جعوید ہان کو گفتار کرنے کے لیے پولیس کا فلک کے والدین کے گھر پر چھاپا پھر یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہاں رہتی نہیں جہاں ہوں وہاں پنجاب پولیس کی حد لگتی نہیں پھر آدھی رات کو والدین کو عراسہ کرنے کا مقصد سوال یا نشان ایسی کون سی حارش ہے جو بیٹھنے نہیں دیتی آپ لوگوں کو ایک عورت کی خوشنودی کے لیے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے سیاسی انتقام بند کرو فلک جعوید نے اپنے گھر کی اوپر دعویٰ بولنے کے بعد یہ کہا گرفتار خواتین کو کیسے رہائی ملی اور رکن قومی اسمبلی سعاد اللہ بلوچ کے خود کو سیکیورٹی اداروں کے حوالے کرنے پر ان کے گھر کی خواتین کو رہا کر دیا گیا اور سعاد اللہ بلوچ کی گرفتاری کی نکام کوشش پر ان کی اہلیہ اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا تھا اب تو بھائی جن سب کو پتا چل گیا مادد کے ساتھ یہ کس ادارے کے لوگ ہیں کون سا احساس ادارہ ہے یہ کون بیچتا ہے کون کرتا ہے لوگ تو آپ نام بھی لینا شروع ہو گئے تو اب آپ اگر مزید ننگے اور گنجے ہونا چاہتے ہیں اور جسم سے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو آپ اپنی اصلیت دکھانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ بھی پتا چل گیا اب وہ اس دل ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے اب بے شرم ہیں انہیں سب پتا چل گیا وہ آپ کی اوقات جان گئے ہیں تو لہٰذا اب وہ آپ کے ساتھ ٹکرائیں گے تو اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کچھ اور چھپا ہے جو باہر نکلے گا اور اس کو کسی نہ کسی دن نکلنا یہ خاموشی سے چیزیں ہونے والی نہیں ہیں تو اپنا خیال لکھئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں گھرگ گھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ